محمد بن حسن جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا یہاں اسے زندان میں بند کر دیا گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں زندان کے صدر دروازے پر آیا اور وہاں کے زندان کے مسئول کو کچھ رکم دی اس کی اجازت سے اس شامی قیدی کے پاس پہنچا وہ آدمی سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا میں نے اس سے کہا کیا معاملہ ہے یہاں تمہیں کیوں قید میں بند کر رکھا ہے اس نے کہا میں شام کے علاقے کا فرد ہوں ہمارے علاقہ میں ایک مقام راسل حسین کے نام سے معروف ہے میں وہاں عبادت میں مصروف تھا کہ وہاں ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا اٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں میں وہاں سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑا تو میں نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کوفہ میں پایا اس نے مجھ سے کہا اس مسجد کو جانتے ہو میں نے کہا ہاں یہ مسجد کوفہ ہے اس شخص نے نماز پڑھی اور میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ مسجد نبوی میں پایا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا میں نے بھی سلام کیا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترود بھیجا پھر میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ مکہ معظمہ میں پایا انہوں نے مناسق ادا کیے میں نے بھی ان کے ساتھ مناسق ادا کیے پھر میں نے اپنے آپ کو وہاں راسل حسین میں پایا جہاں میں عبادت کر رہا تھا اس کے بعد وہ شخص چلے گئے پھر اس سال میرے ساتھ وہی ہوا جو پچھلے سال ہوا تھا جب ہم مناسق حج سے فارغ ہوئے اور انہوں نے مجھے واپس اپنی جگہ پر پہنچایا وہ ابھی میرے پاس موجود تھے میں نے کہا میں آپ کو ذات کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ قدرت عطا کی ہے آپ کون ہیں انہوں نے کہا میں محمد بن علی بن ملسا اس شامی آدمی نے کہا جب میں نے یہ بات کسی سے بیان کی تو پھر یہ ہر طرف پھیل گئی آخر یہ بات محمد بن عبد الملک تک جا پہنچ اس نے میری طرف اپنے سپاہی بھیجے اور انہوں نے مجھے زنجیروں میں جکڑا اور یہاں لے آئے یہ ہے میرا سارا واقعہ علی بن خالد نے اس آدمی سے کہا کیا تم نے اپنا یہ واقعہ محمد بن عبد الملک کو سنایا تھا اس نے کہا ہاں میں نے اسے سنایا تھا یہ قصہ سن کر محمد بن عبد الملک نے مجھ سے کہا تو اس شخص سے کہہ جس نے تجھے ایک رات میں شام سے کوفہ کوفہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے شام پہنچایا وہ تجھے میری قید سے بھی نکال لے گا تو پھر میں مان لوں گا کہ وہ ہستی واقعی صاحبِ اعجاز و قرامت ہے علی بن خالد نے کہا اس کا یہ دردناک قصہ سن کر میں پریشان ہوا اسے تسلیہ دی کہ سبر کرو اور اللہ ضرور تیرا مسئلہ حل کرے گا صبح ہوئی تو میں دوبارہ وہاں گیا وہاں لوگوں کا اجدہام دیکھا زندان کا دروغہ اور اس کے ساتھی کھڑے میں نے پوچھا یہ لوگوں کا حجوم کیسا ہے انہوں نے کہا وہ قیدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ کزشتہ رات زندان سے نکل گیا ہے نہیں معلوم کہ اسے زمین نکل گئی ہے یا کوئی پرندہ اٹھا کر لے گیا ہے موسیقی